ابھی ہم ساتھویں شک پر اسمان پہنچ چکے ہیں آج بلکل چھے چھے جو شکیں ہیں بائیس رکنی مصفدے کی جو بائیس نکات پر مشتمل مصفدہ ہے اس کی چھے شکیں جو ہیں وہ منظور کر لی گئے ہیں اور اب ساتھویں شک کے اوپر جو ہے وہ شماری کروائی جا رہی ہے سپیکر جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو کرواتے جا رہے ہیں اس کو اپنے پاس لکھتے بھی جا رہے ہیں نوٹ کرتے جا رہے ہیں تاکہ ان کو کسی قسم کی مشکل نہ ہو اور جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ستاف بیٹھا ہوئے ہیں سیکٹری ہیں سپیشل سیکٹری ہیں اور ایڈوائزر ہیں لیگل وہ سپیکر کو جو ہے معاونت کر رہے ہیں اور ان کو پرچیاں دے رہے ہیں اور ان کو نمبر ہیں وہ سپیکر کو بتائے جا رہے ہیں رانہ تنویر اپوزیشن کو منانے کے لیے گئے تھے اسمان خان اس میں ان کو کوئی کامیابی ملی دیکھیں ابھی تک واپس کو نہیں آ سکے ہیں اور ان کی منت کی جا رہی ہے کہ وہ اس ایمان میں واپس ہیں لیکن چونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو سینٹ تھا اس میں بھی آخری آخر میں جب دیویننگ ہوئی تھی تو اس میں واضح ہوا تھا کہ چار لوگ جو ہیں انہوں نے مخالفت کی تو چار ارکان جو اس وقت ایمان میں موجود تھے تو اب بھی چھے سے سات لوگ جو اپوزیشن کے یہاں پر موجود ہیں جب دیویننگ ہوگی تو واضح ہوگا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ یہاں بیٹھے ہیں اور کتنے انہوں نے واک اوٹ کر دیا تاہم ابھی جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا اور جب تک دونوں جانب جو ہے ان ارکان کو بھیجا نہیں جاتا اس وقت تک بھی ہے اب وہ کہا نہیں جا سکتا کہ اپوزیشن جو دوبارہ اس کا حصہ بنتی ہے یا نہیں صحیح اور اس محن کاروئی کے حوالے سے ابھی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہمارے ناظرین کے ایک مرتبہ پھر سے بتائے گا کہ اب ہم شک نمبر سات پر موجود ہیں اور شک نمبر سات بھی دو تیہائی اکسرے سے منظور کر لے گئی ہے شک نمبر آٹھ کی جانبی معاملہ بڑھا ہے اب یہ معاملہ آگے کس انداز میں بڑھے گا اس کے بعد یہ پروسیجر کیسے آگے بڑھے گا دیکھیں یہ چونکہ بائیس شکیں ہیں اور جب آئینی ترمیم کرنی ہے آپ نے تو اس کے لیے شک وار منظوری جو ہے وہ ایوان میں سے لینی ہے اس کا پورا ایک پروسیس ہے جاتے اس کو مکمل کیا گیا یعنی پہلے پیش کر کے اس کی منظوری لے گی اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا سینٹ میں کم بوٹ ہے اس نے وہاں پر اس کو پوری پورا سمٹایا جائے وہاں پر اس کو منظور کیا گیا اور اب وہی بائیس شکے جو ہیں جس میں جو متفقہ طور پر ہے یہ سینٹ میں پانچ ترامیم پیش ہی گئی تھی اس کو اب کلب کر کے یہ ایک متفقہ مسابدہ تھا جو کہ قومی اسمبلی میں پیش گیا گیا تھا اس کے لیے جو ہے وہ منظوری جا رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شک نو جو ہے وہ بھی منظور کر لی گئی ہے اور اب یہ پروسیس جو ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے نو جو شکیں ہیں ترامیم کی وہ منظور ہوئی ہیں اور اس کے بعد بائیس کا نمبر جو ہے انشکوں کا کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد بلافر پر تھرڈ ریڈنگ اس کو کہتے ہیں آخری مرلہ اس منظوری کا جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا اس ماہ ساتھ ہی موجود لیگا آپ سے معلومات ہم لیتے رہیں گے بھی اپنے ناظرین کو بتائیں کہ آٹھویں اور نومی شک بھی منظور کر لی گئی ہے اور اب جو یہ ساری کاروائی ہے اس کا جو سلسلہ ہے بڑی تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے اس شک نمبر دس پر پہنچ چکے ہیں شک نمبر آٹھ اور نو بھی دو تہائی اکسریت سے منظور کر لی گئی ہے جبکہ تحریک انصاف نے اپوزیشن نے واک آٹ کیا ہے سپیکر نے رانہ تنویر کو اپوزیشن کو منا کر لانے کی ہدایت کر دی ہے اور جس دوران رانہ تنویر انہیں مرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں پر جو ترامیم ہیں اسے شک وار منظوری کا سلسلہ اس کا وہ بھی اس وقت جاری ہے اور شک نمبر آٹھ اور نو کو بھی دو تہائی اکسریت سے منظور کر لیا گیا ہے اور اب شک نمبر دس پر پہنچ چکے ہیں بائیس شکیں ہیں جسے منظور کر رہا ہے اور تقریباً اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے نصف تک پہنچ چکے ہیں اس کے قریب پہنچ چکے ہیں اور شک نمبر آٹھ اور نو کو جو ہے وہ مان لیا گیا ہے اور اس کے بعد اب شک نمبر دس کی جانب پہ پہنچ چکے ہیں کاروائی سنداز سے اب آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے کاروائی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور جیسے امیر بتا بھی رہے ہیں کہ اب دسویں شک ہے کہ جس کے اوپر رائے شماری ہوگی جس کے اوپر بات کی جا رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ میں شفافیت کے ساتھ میں اس معاملے کو دیکھ کر کے اس پیکر آیا صادق آگے بڑھ رہے ہیں کاروائی کو آگے بڑھا رہے ہیں جو یہاں کا عملہ ہے وہ بھی اس میں ان کا ساتھ دے رہا ہے اپنے پاس خود بھی پوائنٹس بناتے جا رہے ہیں اپنے پاس خود بھی کاغذ پر لکھتے چلے جا رہے ہیں آیا صادق جتنی بھی شکے منظور ہو رہے ہیں اور جس آداد و شمار کے ساتھ میں ہو رہے ہیں اور اس سب کے ساتھ ساتھ ان کا عملہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب جو ہے معاملے کو اس طرح سے آگے بڑھایا جا رہا ہے بائیس شکے ہیں مجموعی طور سے بائیس شکے ہیں کہ جن کے اوپر بات ہونی ہے دس شکے منظور کی جا چکی ہیں حق میں دو سو پچی سرکان نے ووٹ دیا یہ تو ہم نے آپ کو بتایا ہی تھا اور حکومت قومی اسیمبلی میں بھی دوتا ہے یہ اکثریت ثابت کرنے میں کامیاب رہی ہے سینٹ کے بعد میں تو عثمان خان آپ ہمیں بتائیں گے وہاں بھی پی ٹی آئی کے جو عرقین تھے وہ چلے گئے تھے یہاں بھی کچھ ایسے ہی ہے ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا بتائیے اس بارے میں ناظرین کو یہ اپ ڈیٹ کر دیں کہ جو بائی شکے تھی اس میں سے آدمی شکے جو ہے وہ منظور کر لی گئی یعنی جو گیارہ نمبر کی شک تھی وہ بھی اب پتہ پتہ پر بات دو سو پچیس ارکان کی حمایت سے ایوان نے منظور کر لی ہے اور اب بارمی شک جو ہے اس کی اوپر جو ہے وہ جن کی کامل کروایا جا رہا ہے تو یہ یوں اس طرح سے اب جو آتھا عمل تھا وہ مکمل ہو چکے اور اب کسی ہی دیر مزید اس میں لگنی ہے اس دوسرے مرحلے میں اور اس کے بعد پھر یہ پروسس مکمل کرنے کے بعد تیسرے مرحلے کی باری آ جائے گی یعنی سرڈ لیڈنگ ہوگی اور دونوں اطراف کی گیلریوں میں جو ہے وہ ان کو بھی دیا جائے گا ایک ایک کر کے رکن کو جو واپس اندر آنے دیا جائے گا ان کے پاس جو نیشنل اسمبلی کا میمبرشپ کارڈ ہے وہ کارڈ دیکھنے کے بعد ان کی حاضری لگائی جائے گی اور حاضری لگانے کے بعد پھر دوبارہ سے ایوان میں ان کو بٹھایا جائے گا تو جب وہ اندر بیٹھ دیں گے اور اس کے بعد انلوک کر لی جائیں گی لابیز اور گیلریز اس کے بعد بدافت طور پر جو نمبر آئے گا یعنی دو سو پچیس کیونکہ اب آج جائے گا یہی نمبر بھی آخری جو ریڈن ہوگی اس نے بھی یہی نمبر آنا چاہیے یقینی طور پر حکومت پر دو سو پچیس ارکان جو ہے وہ اس وقت ایوان میں ہو جید ہیں اب جو بارویں اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے نتائج کا اعلان کر رہے ہیں اب دو سو پچیس ارکان نے جو ہے وہ حمایت کی ہے شک نمبر بارہ کی اور اسی طرح اب تیرہویں شک جو ہے وہ سپیکر کی جانت سے پڑھ کر سنائی جا رہی ہے اس کے بعد بدافت طور پر قسوان ساتھ رہے گا آپ سے معلومات ہم حاصل کرتے رہیں گے اب ہمیں مسلسل اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بائیس میں سے بارہ شکے منظور کر لی گئی ہیں اور حق میں دو سو پچیس ارکان نے ووڈ دیا ہے دو تہائی اکسریس سینٹ کے بعد حکومتی اتحاد نے قومی اسملی میں بھی ہے وہ شو کر دی ہے حکومت قومی اسملی میں بھی دو تہائی اکسریس ثابت کرنے میں کامیاب رہی ہے بائیس میں سے بارہ شکے منظور کر لی گئی ہیں اور بارویں شکے حق میں بھی دو سو پچیس ارکان نے ووٹ دیا ہے بائیس شکے ہیں تیروی شکیوں پر اس وقت ووٹنگ کی جا رہی ہے کاؤنٹنگ کی جا رہی ہے اور اسی طریقے سے جب بائیس شکے مکمل ہوگی عثمان نے ہمیں سارے پروسیجر کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیا آگاہ کیا کہ جو کارڈز ہیں تمام جو ایمین ایز ہیں میمبر قومی اسیمبلیز ہیں ان کے پاس کارڈز ہیں اس کے بعد ان کارڈز کے ساتھ وہ اندر آئیں گے